السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں محمد جان عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لفت مدینہ چینل کے جانب سے میرے پیارے دوستو یقیناً آج مسلمانوں کے لئے بہت بری خبر لے کر آیا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے اس حوالے سے ویڈیو بنایا تھا میرے پیارے دوستو آج میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا پوری بات بتاؤں گا یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آنے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لفت مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ نوٹفیکشن بیل دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے میرے پیارے دوستو آپ سبھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہو چکی ہے ایجوکیشن کو لے کر تعلیم کو لے کر آج مسلمان کا لڑکا تعلیم سے دور بھاگتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے میں نے جتنا بھی پڑھ لیا یقیناً وہ بہت ہی زیادہ ہے لیکن میرے پیارے دوستو کیا اتنا زیادہ ہے یہ کہ آپ کو کوئی بڑی پوسٹ مل جائے گی نہیں دوستو آج کا مسلمان کا جو بچہ ہے یقیناً وہ بڑی پوسٹ پر نہیں جا پا رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے یقیناً وہ تعلیم سے دور ہو چکا ہے اس لئے نہ ہی وہ ڈاکٹر بن پاتا ہے نہ ہی انجینئر بن پاتا ہے اور نہ ہی وہ وقالت کر پاتا ہے یعنی وہ وکیل بن پاتا ہے یا کوئی بھی بڑی پوسٹ اس کو نہیں مل پا رہی ہے اسی وجہ سے آج مسلمان پیچھے ہوتے جا رہا ہے جیہاں دوستو اس کے بعد یہ بات بولتے ہیں کہ ہمیں کہیں جوب نہیں ملتی ہے ہمیں کوئی کام نہیں دیتا ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جس کی ویسے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں جیہاں دوستو اس طرح کی باتیں بہت سامنے آ رہی ہیں لیکن میرے پیارے دوستو آپ سبھی کو بتا دوں دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے آقا نے فرما رکھا یعنی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے اگر تمہیں تعلیم حاصل کرنے کے لئے چین تک بھی جانا پڑے تو تمہیں جانا ہوگا جیہاں دوستو یہ آقا کا فرمان ہے تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے ہم سبھی کے لئے لیکن میرے پیارے دوستو کیا دنیاوی تعلیم ہی سب سے زیادہ ضروری ہے نہیں میرے پیارے دوستو دنیاوی جو تعلیم ہے وہ یقینا آپ کے کام آئے گی لیکن صرف اور صرف دنیا میں جیہاں دوستو دنیاوی تعلیم صرف اور صرف دنیا میں کام آئے گی اس سے آپ انجینئر بن جائیں گے اس سے آپ ڈاکٹر بن جائیں گے اس سے آپ وکیل بن جائیں گے اس سے آپ آئی ایس بن جائیں گے یا کوئی بھی بڑی پوسٹ آپ کو ضرور مل جائے گی لیکن میرے پیارے دوستوں میں آپ سبھی کو بتا دوں صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے یہ تو دنیا میں ہی رہ جانے والا ہے لیکن میرے پیارے دوستوں یہ دنیا میں ہی رہ جانے والا ہے کیا اس پڑھائی سے کیا اس تعلیم سے کیا اتنی نالیج سے آپ کی آخرے سور جائے گی نہیں میرے پیارے دوستوں اس کے لیے ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی لینی پڑے گی اسلام کی تعلیم بھی لینی پڑے گی جی ہاں دوستو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم لیں اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ساری باتیں بتائیں ہیں ان سبھی باتوں پر عمل کرنا ہے حدیث پر عمل کرنا ہے میرے پیارے دوستو آج مسلمان کا بچہ سچ تو یہ ہے کہ اسے کلمہ تک نہیں آتا ہے جی ہاں دوستو یہ بہت بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات حقیقت ہے جی ہاں دوستو یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں یہ آپ خود بھی اس بات کو جانتے ہیں اس بات کو آپ خود بھی تسلیم کرتے ہیں اس بات کو آپ خود بھی قبول کرتے ہیں میرے پیارے دوستو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آج کے مسلمان کے بچے کلمہ تک نہیں آتے ہیں اور وہ نام کے مسلمان ہو چکے ہیں جی ہاں دوستو اس کو بس گوشت کی پڑیوی ہے وہ نام کا مسلمان ہو چکا ہے اور صرف اور صرف وہ گوست کے لئے مسلمان ہے جیہاں دوستو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ دینی تعلیم حاصل کریں جیہاں دوستو دینی تعلیم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کی آخرت بھی بنے گی جیہاں دوستو جو آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے وہ دنیا میں رجائے گی لیکن اگر آپ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی اس سے دنیا بھی بنے گی اور آپ کی آخرت بھی بنے گی آپ کے اندر اخلاق پیدا ہوگا لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم پڑے گا اور جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ یقیناً آپ کے اندر پیدا ہوں گی اس سے اللہ بھی خوش ہوگا اس کا رسول بھی خوش ہوگا یقیناً آپ کی آخرت بن جائے گی میرے پیارے دوستوں اسی حوالے سے آخر میں میں نے ایک کلپ ایڈ کی ہے جو یقیناً بہت زیادہ ضروری ہے آپ کا دیکھنا کہ آج کے لوگ کتنا پڑھ لے گئے ہیں اس کے باوجود وہ دینی تعلیم حاصل نہیں کر پائے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر کس طرح سے مسلمانوں پہ لوگ ہس رہے ہیں کس طریقے سے مسلمانوں کا مزاق بنایا جا رہا ہے جیہاں دوستو اس کلپ کو آخر میں ضرور دیکھیں سید امنیل قادری صاحب نے اس کے حوالے سے کچھ بات بتائی ہے یعنی ایک شخص اندور کا ہے اس نے کچھ ایسی گلتی کری جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یقیناً شرمندگی ہو رہی ہے اس لئے آپ اس کو دیکھیں سمجھیں اور اس پر غور کریں اور دینی تعلیم ضرور ضرور حاصل کریں دوستو میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ آخری تک ویڈیو دیکھیں اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فیس بک اور سب بھائی بینڈ آپ کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک شیئر کریں تاکہ اس بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگ جان سکیں زیادہ سے زیادہ اس بارے میں لوگ نولیج لے سکیں یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے دوستو میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ آپ جانتے ہیں ہم دین سے کتنا دور ہو گئے دین سے کتنا دور ہو گئے ایک اندور کا بہت بڑا ڈگری ہولڈر جس کی چھوٹی سی کلپ ویڈس ایپ پر خوب چل رہی ہے یوٹیوب پہ بھی موجود ہے بہت بڑی ڈگری اس نے لے لیا مسلمان ہے نام نہیں ملگا عزتوں کا بھی خیال ہے لیکن پیغام بھی دن ہے آپ کو بہت بڑی ڈگری لے لی پچیس تھی سال تک تو پڑھتا رہا جب اس سے ٹی وی چینل پہ پوچھا گیا کہ ان تینوں میں سے کون نبی نہیں ہے آپشن دیئے گئے اے بی سی تینوں میں سے کون نبی نہیں ہے ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک حضرت جبری علیہ السلام بتاؤ تینوں میں نبی کون نہیں ہے ان دو شہر کا اتنا بڑا پڑا لکھا جس کی دگری بہت بڑی تھی اس نے کہا موسیٰ نبی نہیں ہے امیتاق جیسے شخص نے جو مسلمان نہیں ہے اس کو لکمہ دیا کہ موسیٰ تو نبی تھے جبریل نبی نہیں ہے یہ وحیل آتے کافی لکمہ دے رہا ہے تمہیں تمہارا اسلامی نولیج اتنا گر چکا یعنی اتنا تمہارا میار اتنا گھٹ چکا اسلامی نولیج کے حوالے سے کہ تمہیں یہ بھی پتانی کہ جبریل کون ہے صرف گوشت کھانا یہ اسلام سمجھا جا رہا ہے آپ بتائیں مجھے دین سے کتنے اور یاد رکھنا جو قوم دین سے دور ہو جاتی ہے اس قوم کو صفحہ سکی سے مٹا دیا جاتا ہے جس کو پاس شریعت نہ خوف خدا غلط ہے مسلمان مارا گیا وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی تو نہیں رہ گئے ایک مسلم ہے ایک تصویر مسلم ہے کئی ہم تصویر مسلم تو بن کر نہیں رہ گئے آپ کہیں Difficiente مسلم اور تصویر مسلم کا ماں دیکھو ایک میں ہوں ایک میری تصویر ہے تقریر میں کر سکتا ہوں میری تصویر نہیں کر سکتا کیڑا مجھے دھاتے تو میں اپنے آپ کو پچا سکتا ہوں تصویر نہیں بچا سکتی تصویر بے جان ہوتی ہے دیکھنے میں ہو وہ میری طرح ہے لیکن جو میں کر سکتا ہوں وہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تصویر ہے نہ چل سکتی ہے نہ بول سکتی ہے نہ فل سکتی ہے نہ انقلاب پیدا کر سکتی ہے نہ تقریر کر سکتی ہے کچھ نہیں کر سکتی ہے وہ اسے پھاڑا جا سکتا ہے کچلا جا سکتا ہے آنگ میں جلایا جا سکتا ہے اٹھا کے پھیکا جا سکتا ہے ہوا کے جھوکے اسے اڑا کرتے کہیں 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 جے جا کر گلازت میں ڈال سکتے ہیں اس لئے کہ میں نہیں میری تصویر ہے لیکن مجھے کوئی ہوا نہیں اڑا سکتی میرے ساتھ جلدی سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ حق پر آج بلا تنسیل ایک تھا مسلمان اور ایک ہے تصویر مسلمان مسلمان وہ تھے کہ جب پکارا گیا تو پہلی رات کی دلان چھوڑ کر نبی کے خرمان پر نچان پیرے گیر میں حاصل ہو گیا مسلمان وہ تھے اللہ حق پر مسلمان وہ تھے بڑے سے بڑا مقسام سہ لیتا تھا مگر جھوٹ بولنا کبارا نہیں کرتا تھا مسلمان وہ تھے انگاروں پر نپا کر گیا جاتا تھا محبت کو چھوڑ دو تو کہتے تھے جان تو پیے گئے تھا منہ مصطفیٰ میں نہیں چھوڑا لیتا مسلمان وہ تھے جنہوں نے صحیح پر کشتیاں جلا کر کہا تھا کہ زندگی مصطفیٰ جانے رحمت کے لیے ہے دین کے لیے ہے یا تو دین یہ نام پر مٹ جائیں گے یہاں قبریں بنائیں گے یا تو یہاں سے سب کو مسلمان کر کے جائیں گے وہ مسلمان وہ مسلمان تھے جنہیں دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لے تھے وہ مسلمان تھے جنہیں دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لے تھے تو بادشاہ تک تو چھوڑ کے زمین پہ آکر بیٹھ جاتا تھا وہ مسلمان تھے آج شاید ہم تصویر مسلم بن گئے ہیں جنہیں پھاڑا بھی جا سکتا ہے خریدہ بھی جا سکتا ہے جنہیں پھیکا بھی جا سکتا ہے جنہیں جلائی بھی جا سکتا ہے کیوں تصویر بن گئے ہیں میں آپ کو کافر کہنے نہیں آیا کیونکہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں فتوہ لگانا میرا کام نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا دین سے دور ہوگا ہے دین وہ چیز ہے جنہیں دیکھتے ہیں جنہیں د جب دین مل جاتا ہے تو انسان خدا کو پا لیتا ہے جس دین پہ عمل کرنے سے خدا ملتا ہے تو اس دین پہ عمل کرنے سے کیا نہیں مل سکتا ہے جو قوم بوریا نشین تھی عرب کی انہیں قیسر و قصرہ کا تاجدار دین پر عمل نے بنایا تھا جو دین پہ عمل کرتا ہے وہی دین بچا سکتا ہے جو دین پہ عمل نہ کرے وہ دین کیا بچا ہے اسے کیا دلچسپی ہے دین سے آپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی دین پڑھاؤ بغیر دین کے آپ کے پاس کیا ہے دیکھو جو دنیا ہماری دشمن ہے ہمارے ناموں کی وجہ سمیئے ہماری برادریوں کی وجہ سمیئے ہماری دولت کی وجہ سمیئے وہ صرف ہمارے مذہب کی وجہ سے دنیا ہماری دشمن ہے ہمارے پاس سوائے مذہب کیا اور ہے کیا اگر وہ بھی نہ رہا تو دوسروں میں رمے فرق کیا رہے گا ہمارے پاس مذہبی تو ہے یہ مذہب ہی کی طاقت ہے